امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوگے خیریت سے ہوگے اللہ پاک سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے سائے میں رکھے آمین آج کی ریسیپی میں ہم بانگڑے کا سالن اور بانگڑے بھر کے جو بنایں گے فرائی کرے گے اس کا مسالہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے کہ اس میں کیا مسالے ڈالے جاتے ہیں تو آئیں ریسیپی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو بانگڑے ہیں دیکھیں اسے کٹس لگا کے رکھ دیا ہے ہم نے مسالہ بھڑنے کے لیے اور اس کے اندر ہم اچھے سے مسالہ بھرے گے اور اس میں ہم چٹنی بنائیں گے ایک امچور کی یہ دیکھیں میں نے امچور کو بوائل کر کے رکھ دیا ہے اس میں میں دھنیا سابی دھنیا اور زیرہ اور حلدی یہ پورڈر فارم بنا کے اس میں ہم دال دیں گے اور اس میں لسن بھی دالیں گے تو یہ سالن کا مسالہ ہے یہ لسن ٹاماتر اور کٹیوی لسن ہے لسن دالیں گے آدھا ہم اس میں بگار کے لیے پیاس دالیں گے کڑی پتہ اور یہ آدھا کلو بانگڑے کٹے ہوئے ہیں اس کا سالن بنائیں گے یہ کشمیری مرچے ہیں یہ میں نے چار پانچ میں نے اس میں بھگو دیا تھا اور یہ مرچے میں نے بیس پچیس گول والی مرچے یہ بھگو کے رکھ دیا تھا اور سالن میں ہم دھنیا پورڈر پتہ لیں گے تو کس طرح سے میں سالن اور فرائی کا مسالہ بتاؤں گی وہ میں اپنوں کو ابھی بھگوئی بھی مرچے پیس لیں گے اور اسی میں ہم لسن دال کے یہ ہم پہلے پیس لیں گے لیسن ہم ایک ساتھ ہی پیس لیں گے کیونکہ ہم فرائی میں بھی لگائیں گے اور سالن میں بھی دالیں گے تو یہ اچھی خاصی ہے لیسن تو اتنی آپ لوگ بھی لے لیجئے گا لیسن کے جوے تو اب یہ میں پیس لوں بھوڑا سا پانی دالیں گے اور اسے پیس لیں گے اس کا پیس بنا دیں گے پیس گیا ہے ابھی میں اسے پیالے میں نکال لوں گی کسی بھی اور یہ آدھا مسالہ ہم سالن میں دالیں گے اور آدھا فرائی کو لگا یہ مسالہ پیس لیا ہے اب ہم اس میں یہ پیازے ہی میں نے کٹ لیا ہے اور لسن بھی کوٹ کے رکھی ہوئی ہے یہ ٹاماٹر اور یہ ہم سارا پہلے مسالے تیل میں بھون لیں گے اور پھر ہم مسالے بنائیں گے ہم اس میں تھوڑا سا آئیل ڈالیں گے سالن کے لیے اور پیاس ہم اس میں پہلے فرائی کر لیں گے یہ پیاس اور ٹاماٹر والا سالن یہ بلکل چینج ہے مشری کا سالن تو اسے یہ میں چاری دیا آپ لوگوں نے بتا دوں کہ اس طرح بھی سالن مشری کا بنتا ہے تک یہ اچھے سوک ہو جائے گی تو ہم اس میں ٹاماٹر اور لسن بھی دال دے گی کھوٹیا رکھا ہوا تھا اس طرح سے پہلے ہم شالن بنائیں گے پھر میں فرائی کا مسالے آپ کو بتاؤں گی کہ بانگڑے میں کس طرح سے ہم فرائی کا مسالے بھر کے مسالے بنائیں گے کھوٹیویں رسن یہ دالیں گے اور یہ دو ٹاماٹر ہے جو میں نے چھلکے نکال کے کٹ کے رکھے میں یہ اچھے سوک ہو جائے ملکہ ہم اسی ہوئی مسالہ بھی دے گی یہ آدھا چائے کا چمچ ہم زیرہ پساوہ دا دے گی اور آدھا چائے کا چمچ ہم حلوی دا دے گی اور یہ ایک کھانے کا چمچ بھر کے دھنیا پوڑا دے اور یہ مسالہ جو ہم نے لیسن اور دونوں مرچیاں پیس کے بنایا تھے یہ ہم آدھا دالیں گے ہم اس سے اچھے سے بھون لیں گے جب یہ ٹاماٹر گل جائیں گے تو پھر ہم اس میں تھوڑا پانی دال کے مشلی دال دے گے یہ اوپر آ چکا ہے مسالہ بھون گیا ہے اب میں اس لیے ایک چمچ نمک داروں گی سالن میں اور اب ہم اس میں پانی دال دے گی ہم اتنا پانی دال دے گے آپ کو جتنا سالن چاہیے گاڑا گاڑا سا اب میں اس میں یہ مچھلی دال دوں گے بانگڑے یہ دھوکے میں نے نمک لگا کے دھوکے پھر رکھاوا تھا نمک لگانے سے مچھلی میں ٹیسٹ آتا ہے پھیکی نہیں لگتی ہے مچھلی تو آپ لوگ بھی جب لیں تو مچھلی کو نمک ضرور لگائیے دس میل بھی رکھیں گے تو مچھلی میں نمک لگ جاتا ہے اور یہ دو ٹینی میں کڑی پتے کی یہ دال دوں گے کیونکہ ٹینی کے ساتھ ڈالو تو خوشبو سالن میں بہت اچھی آتی ہے اب جب تک یہ پکے گا میں آپ لوگو مچھلی فرائی کو مسالہ بتا ہوں سوکھے مسالے پیسیں گے ہلدی دال دیا میں نے اور یہ ایک چاہی کا چمچ میں نے زیرہ اور ایک کھانے کا چمچ میں نے ثابت دھنیا دالاتا ہے تو یہ میں دھنیا اس میں دال کے اس کا پورڈر بنا دوں گے مچھلی میں لگانے کے لیے اب ہم یہ امچھور پیس لیں گے یہ جو امچھور ہے یہ ہم پیس لیں گے اس کا پیس بنا دیں گے اور اس میں میں یہ مسالے لال والے یہ بھی اس کے ساتھ ہی پیس لوں گی جو میرے آدھے بچا کے رکھ دیئے تھے اب ہم اسے پیس لیں گے دیکھیں جو ہم نے مسالہ اور آم کی کھٹائی جو رکھی تھی پیسنے کے لیے دیکھیں اسے گھڑا گھڑا سا ہم نے پیس بنا دیں اب ہم اس میں یہ سارا سوکھا والا جو ہم نے پیسا تھا وہ مکس کر دیں گے مکس کر دیں گے اس میں اور اس میں ہم نمک بھی ڈالیں گے یہ دیکھیں مسالہ میں نے مکس کر لیا ہے اس میں ہم آدھا چمچ نمک کا ڈالیں گے کیونکہ ہم نے مچھلی کبھی میں نمک لگا کے رکھا تھا اور یہ میں اس میں تھوڑے سے کڑی پتے ڈالوں گی جو بہت چھوٹے والے ہیں آپ چاہے تو اس میں پیس بھی سکتے ہیں اس کا ٹیس بہت اچھا لگتا ہے اس کا جو خوشبو آتی ہے مسالے میں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے تو یہ میں کڑی پتے اس میں مکس کر دوں گی اسے پیس بھی سکتے ہیں آپ لوگ جب یہ چٹنی بنا رہے ہو تو اسے پیس بھی سکتے ہیں آپ لوگ تھوڑے سے کڑی پتے ڈال دیں اور پیس لیں تو اس سے بھی اس کا کلر اور یہ خوشبو بہت اچھی آئے گی اور زائقہ بھی بہت اچھا ہوگا سالن تیار ہو گیا ہے اور دیکھیں کلر بھی کتنا اچھا آیا اور ٹیماتر والا سالن کتنا اچھا بنا ہے تو یہ تیار ہو گیا ہے اب ہم پرائی کو مشلی کو مسالہ لگا دیں مشلی لے گے اور اس میں ہم مسالہ اس طرح سے بھر دے گے دونوں طرف سے جو کٹ لگے میں ہیں اس سے بھر کے اسے کٹ میں اور پھر اندر ہم اسے اس کے جب پیٹ والا حصہ ہے اس میں یہ بھر کے اچھے سے ہم یہ بھر دیں اور اوپر سے ہم تھوڑا سا مسالہ لگا کے اسے بہت مزے کے لگتے ہیں چکنی والے بانگڑے آپ لوگ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا بہت مزے کے لگے کے اس طرح سے مسالہ بنا کے جتنا مسالہ آپ لوگوں کو بھرنائے بھریے اس میں اور تیس نمک آپ لوگ اپنے تیس کے حساب سے بھی دال سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم سارے بانگڑے کر لیں گے اور پھر ہم اسے بیسن لگائیں گے یہ دیکھیں یہ بیسن ہی یہ ہم اس طرح سے لگائیں گے ہم کر کے ہم سارے بانگڑے تیار کر لیں گے تاکہ بیسن سے یوگا اس کا مسالہ نکلے گا نہیں اور اچھے سے اس کا مسالہ اس میں لگ جائے گا اس طرح سے میں سارے بانگڑے تیار کر لیں گے میں نے مسالے لگا دیا ہی مچھلی کے لئے اچھا گرم ہونا چاہیے ورنہا مچھلی چپک جاتی ہے پین میں تو گرم اچھا نہیں ہوا ہے جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تو میں اس میں مچھلی دال دوں گے اس میں مچھلی دال دے گے اچھے سے گرم ہو گیا ہے سرا سے اور دونوں طرف سے ہم اچھے سے پکا لیں گے یہ طرف سے پک جائے گی تو ہم اسے پلٹ لیں گے بانگڑے پڑائی ہو چکے ہیں جو ہم نے بھر کے بنایا تھے دیکھیں بلکل بھی مسالہ اس میں سے نکلانی ہے اور سالن بھی تیار ہو گیا ہے دیکھیں کلر والن اتنا اچھا آ رہا ہے ہم نے اس میں کوئی کھٹائی نہیں دالی ہے صرف ہم نے ٹاماتر میں یہ مسالہ بنایا ہے اور یہ اتنا اچھا سالن بنتا ہے آپ لوگ یہ ضرور بنا کے دیکھئے گا اور یہ بانگڑے پہ آپ لوگ ضرور پڑائی کیجئے گا اگر میں آپ کو صرف کر کے بتاؤں گی اسے دیکھیں کچھے لگ رہے ہیں مسالے سے بھرے ہوئے بانگڑے اور اس طرح سے بیسن لگائیں گے تو بلکل مسالہ نہیں نکلے اس طرح سے آپ لوگ بھی بنائیے گا تو مسالہ بلکل لیں گے صرف کریں گے ہمارے پاس دال بھی پسند کی جاتی ہے اس طرح سے تو دال بھی پھیکی ہم لوگ بناتے ہیں سادھی والی جو دال ہوتی ہے کیونکہ میرے بچوں کو مشلی کا سالن میں دال بھر پسند تو اس طرح سے ہم سرب کر کے کھائیں گے اور یہ کوکنیوں میں اس طرح سے ہی کھائے جاتا ہے اور ہمارے گھر میں بھی بنتا ہے تو فرائلی مشلی بنیں گی سالن بھی بنیں گی دال بھی بنیں گے اور سادھے چاول بنیں گے تو یہ کوکنی کی ریسیپی ہوتی ہے اس طرح سے کوکنیوں کی گھروں میں کھائے جاتا ہے تو آپ لوگ کو یہ ریسیپی کیسی لگی تو ضرور بتائیے گا آپ لوگ کی ریسیپی آپ لوگ کو کیسی لگی اور مسالے میں نے جو جو دالے آپ اس طرح سے ہی دالے آپ امچو کی جگہ املی بھی دار سکتے ہیں تو ضرور بنا کے دیکھئے گا اور آپ لوگ کڑی پتہ اس میں پیس بھی سکتے ہیں جب ہم مسالے پیستے ہیں مچھلی کا تو اس میں آپ لوگ کڑی پتہ پیس کے بھی دار سکتے ہیں تو اس سے بھی خوشبو بہت اچھی آ جاتی جب ہم مچھلی کے لیے مسالہ تیار کرتے ہیں چٹنی اس کی تیار کرتے ہیں تو اس کی خوشبوت اچھی آتی ہے اور یہ ہماری اتنے پسند کیے جاتے ہیں بانگڑی تو بانگڑے آج آئے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو میں یہ ریسیپی دے دوں میری دادی اس طرح سے بناتی تھی ٹاماتر والا سالن زیادہ ہمارے پاس لیڈی فیش کا اس طرح سے سالن بنتا تھا تو آج میں نے آپ لوگوں کو بانگڑے کا سالن بتایا ہے آپ لوگ لیڈی فیش مشلی ملے جو کوکنیوں میں بمبورے بولے جاتے ہیں تو اس کے بھی آپ لوگ اسی طرح سے سالن بنا سکتے تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا لیڈی فیش میں تو بہت مزی کا یہ سالن بنتا ہے بانگڑے میں بھی اچھا بنتا ہے مگر لیڈی فیش کا ذائقہ اس سالن میں بہت مزا آتا ہے اور بہت مزی کا لگتا ہے میری امی کو بہت پسند ہے اس مسالے میں لیڈی فیش کا سالن تو آپ لوگ ضرور بنا کے دیکھئے گا اور آپ لوگوں کو پسند نہیں تو اس ریسیپی کو ضرور لائک کیجئے رائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی کیسی لگی اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتے ہوں پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھیے